ڈرائیونگ لائسنس سے سمبندیت ایک جولائی سے نئے نیم لگو کیے گئے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ اب آپ بینہ آرٹیو پیس جائے بینہ کوئی اگزام دیئے ڈرائیونگ لائسنس بنوا سکتے ہیں تو چلیے آج کی ویڈیو میں ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ بینہ آرٹیو پیس جائے ڈرائیونگ لائسنس کس طرح سے بنوا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ایک جولائی سے نئے نیم لگو ہوئے ہیں وہ کیا ہے 2019 میں روڈ ایکسیڈینٹ کو کم کرنے کے لیے موٹر وائی کلیکٹ 2019 میں کچھ صدار کیے گئے تھے جس میں ایک بڑی گوشنا کی گئی تھی کہ الگ الگ راجیوں کے الگ الگ جیلوں میں کچھ ٹریننگ سینٹر اوپن کیے جائیں گے ان ٹریننگ سینٹر پر جا کر لوگ ڈرائیونگ سے سمبندیت پرشکشن لے پائیں گے تاکہ روڈ ایکسیڈینٹ کو کم کیا جا سکے اب جو لوگ ان ٹریننگ سینٹر پر جا کر پرشکشن لے گے ان کو ڈرائیونگ لائسنس وہیں سے زیاری کر دیا جائے گا انہیں کوئی بھی ایکسٹر ایک جانے دینا پڑے گا نہ ہی انہیں آر ٹی اوپیس جانے پڑے گا اب یہاں پر آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ہر ٹریننگ سینٹر پر ڈرائیونگ لائسنس زیاری نہیں کیا جائے گا گورنمنٹ کی اور سے جو اوثرائز ٹریننگ سینٹر ہوں گے انہی پر ڈرائیونگ لائسنس جاری کیا جائے گا جو ٹریننگ سینٹر آج چل رہے ہیں یا پھر آج کے بعد جتنے بھی ٹریننگ سینٹر اوپن ہونے والے ہیں ان میں سے انہی ٹریننگ سینٹر کو گورنمنٹ کی اور سے اوثرائز کیا جائے گا جو ٹریننگ سینٹر گورنمنٹ کی سرطوں کو پورا کریں گے جیسے کی ٹریننگ سینٹروں کے پاس اپنا ایک ٹریک پیڈ ہونا چاہیے جس پہ وہ لوگوں کو اچھا پرشکشن دے سکے اس کے علاوہ بھی بہت ساری سرطے رکھے گئی اگر ان سبھی سرطوں کو وہ ٹریننگ سینٹر پورا کرتے ہیں تو انہیں اوترائز کیا جائے گا کہ وہ ڈرائیونگ لائسنس جاری کر سکیں اگر آپ ان ٹریننگ سینٹر پر جا کر ٹریننگ لیتے ہو تو ٹریننگ کے بعد آپ کا ڈرائیونگ لائسنس وہیں سے جاری کر دیا جائے گا آپ کو آئیٹی اوپیس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور نہ ہی کوئی اگزام دینے کی ضرورت پڑے گی اب کون کون سے ٹریننگ سینٹر ہوں گے جہاں پر ڈرائیونگ لائسنس جاری کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی جو لوگ ٹریننگ سینٹر میں جا کر ٹریننگ نہیں لیں گے ان کا ڈرائیونگ لائسنس جاری نہیں ہو پائے گا انہیں آر ڈی اوپیس جانا ہوگا اور اسی طرح سے اگزام دینا ہوگا اس کے ساتھ ہی کچھ اور رول بھی ایڈ کیے گئے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو جان لینا چاہیے جیسے کہ ٹریننگ سینٹر پر ان لوگوں کے لائسنس بھی جاری کیا جا سکیں گے جن لوگوں کے لائسنس رد ہو چکے ہیں یا پھر جو ڈرائیونگ بھول چکے ہیں وہ دوبارہ سے ٹریننگ سینٹر پر جا کے ڈرائیونگ سینٹر پر مل جائے گا اس میں سب سے بڑی اپ ڈیٹ یہ ہی ہے جو لوگ ٹریننگ سینٹر پر جا کے ٹریننگ لیں گے انہیں اور کہیں سے ڈرائیونگ لائسنس جاری کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ ڈریکٹ ٹریننگ سینٹر سے ان کا ڈرائیونگ لائسنس جاری کر دیا جائے گا انہیں اور کوئی بھی اگزام دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی نہ ہی آٹی اوپس جانے کی ضرورت پڑے گی دوستو یہ ٹریننگ سینٹر کا نینے مکھے تے روڈ ایکسیڈنٹ کو کم کرنے کے لیے لیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو پریوین سے سمبنی دچہ پرشکشن مل سکے وہ اچھی ڈرائیونگ سیکھ سکے اس کے بعد انہیں ڈرائیونگ لائسنس ملے حالانکہ ابھی آپ کے پاس اتنے ٹریننگ سینٹر نہیں ہوں گے لیکن گورنمنٹ اب اس پر بہت زلدی کام کرے گی اور بہت ہی زلدی آپ کے آس پاس آپ کو ٹریننگ سینٹر مل جائیں گے جہاں پر جا کر آپ پرشکشن بھی لے پائیں گے اور اپنا ڈرائیونگ لائسنس بھی جاری کروا پائیں گے باقی نئے رول کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ایک بار کمنٹ میں ضرور بتائیے اگر ویڈیو پسند آئے ہے تو ویڈیو کو لائک کریے اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کریے اور اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیجئے اس کے علاوہ اگر آپ کے من میں کوئی بھی سوالیاں سوزاوی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے دنیا و دوستو